پائلٹ اور گو پائلٹ دونوں کی توجہ لینڈنگ کی بجائے کرونا وائرس پر مرکوز تھی کنٹرول ٹاور کے خبردار کرنے کے باوجود بھی پائلٹ نے اپنی من مانی کی جہاز میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی ففاقی وزیر ہوابازی غلام سرورخان کا قومی اسمبلی میں بیان حادثے کی ابتدائی ریپورٹ پیش کر کے تہل کا خیز انکشافات کر دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو مئی کے مہینے میں پاکستان میں ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا پی آئیے کا جہاز جو کہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا لینڈنگ سے پہلے ہی کریش ہو کر تباہ ہو گیا جہاز کریش کے فوراں بعد ہی وزیر آزم کی جانب سے اس حادثے کی تحقیقات کا اعلان کر دیا گیا جبکہ اب اس حادثے کے تقریباً ایک مہینے کے بعد ایک ایسی ریپورٹ صاحب نے آئی ہے جس نے اس حادثے کے حوالے سے اہم انکشافات کر دیے ہیں حادثے کا اصل ذمہ دار کون اور آخر یہ حادثہ کیسے پیش آیا یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اپنی دنیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد پاکپورٹ زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ناراض ضرور کمنٹ کیجئے گا دوستو بائیس مئی دو ہزار بیس کو پی آئی اے کے جہاز پی کے ایڈ تری زیرو تری نے دوپہر ایک بجے لاہور سے کراچی کے لیے پرواز کی لیکن کراچی ائرپورٹ پر لنڈنگ سے چند منٹ پہلے ہی یہ جہاز شہری عبادی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا جہاز چونکہ شہری عبادی کے ساتھ ٹکرایا تو اس کے وجہ سے متعدد گھر زمین بوس ہو گئے جبکہ اکثر گھروں کو کافی نقصان پہنچا جبکہ پی آئی اے حکام کے مطابق اس جہاز میں سو افراد سوار تھے جن میں اکاون مرد اکتیس خواتین نو بچے جبکہ ان کے علاوہ عملے کے ساتھ اراکین اور دو پائلٹس چامل تھے اس تیارہ حادثے میں اٹھانوے افراد حالاک ہو گئے جبکہ دو افراد موجزانہ طور پر بچ نکلے جن میں سے ایک پنجاب کے صدر زفر مسود اور دوسرا زبیر نامی لڑکا تھا جس نے جہاز سے چلانگ لگا کر اپنی جان بچائی تھی مکانوں کے ساتھ ٹکرانے کے باعث جہاز کا ملبہ کئی گلیوں تک پھیل گیا جس کے باعث ریس کی آپریشن کئی دنوں تک جاری رہا لیکن اس جہاز کریش کے فوراں بعد میڈیا میں یہ خبر گردش کرنے لگی کہ جہاز کا لینڈنگ گیر خراب تھا جبکہ پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو اس سے آگاہ بھی کیا جس کے بعد کنٹرول ٹاور نے اسے آبادی کے اوپر ایک اور چکر لگانے کا کہا اور جب جہاز یہ دوسرا چکر لگا کر لینڈنگ کے لیے جا رہا تھا تو یہ آبادی سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا جبکہ اس کے علاوہ کراچی کے موڈل کلونی جہاں یہ جہاز مکانوں سے ٹکرایا وہاں موجود اینی شاہدین نے بتایا کہ جب جہاز نیچے آ رہا تھا تو اس کے پر میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن میڈیا پر ہونے والی ان تمام ترقیہ سرائیوں کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم نے حادثے کے فوراں بعد اس کی تحقیقات کا حکم دے دیا اور اب آج جہاز حادثے کے حوالے سے ایسین کشافات سامنے آئی ہیں جس نے الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تمام ترقیہ سرائیوں کو غلط قرار دی دیا ہے پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے قومی اسمبلی میں مئی کے مہینے میں پی آئیے کے تباہ ہونے والے جہاز کی ابتدائی ریپورٹ پیش کی ذرائع کے مطابق وزیر ہوابازی نے کہا پائلٹ اور معون پائلٹ دونوں کی توجہ لینڈنگ کے بجائے کرونا وائرس کے موضوع پر مرکوز تھی غلام سرور خان نے کہا کہ پی کے ایڈ تری زیرو تری کے حادثے کی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق جہاز میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں تھا اور نہ ہی پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو ایسی کوئی بات بتائی کہ جہاز میں مسئلہ ہے ان کا کہنا تھا کہ جہاز اتارتے وقت جہاز اور ایٹی سی نے مروجہ اصولوں کی پابندی نہیں کی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے غلام سرور خان نے بتایا کہ انہوں نے وائس ریکارڈر کی مدد سے کاکپٹ میں ہونے والی تمام گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ تاہم یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ پورے وقت جو گفتگو چل رہی تھی پائلٹ اور معاون پائلٹ کے درمیان وہ کرونا کے بارے میں تھی ان دونوں کی لینڈنگ پر توجہ نہیں تھی اور ان کے ذہنوں پر کرونا وائرس سوار تھا اور وہ دونوں اس کے بارے میں بات کر رہے تھے غلام سرور خان نے بتایا کہ حالانکہ ایٹی سی نے پائلٹ کو پیغام دیا کہ جہاز کی بلندی کم ہوتی جا رہی ہے لیکن پائلٹ نے اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا اور کہا کہ وہ اسے سنبھال لیں گے غلام سرور خان نے کہا کہ پائلٹ کی توجہ نہیں تھی اور یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ جہاز ٹھیک تھا لینڈنگ کا خودکار نظام لگا ہوا تھا لیکن پائلٹ نے اسے ہٹا کر اپنے کنٹرول میں لے لیا یہاں یہ بھی خیال رہی کہ آج سے چند روز پہلے ایک انکوائری ریپورٹ کے حوالے سے مقامی ذرائع بلاک پر خبریں نشر ہوئی تھیں تاہم حکام نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ حقائق پر مبنی نہیں البتہ بدھ کو وزیر حوابازی کی قومی اسمبلی کی تقریر میں کئی نکات ایسے تھے جو مقامی میڈیا پر پہلے ہی نشر ہو چکے تھے قومی اسمبلی میں ریپورٹ پیش کرتے ہوئے غلام سرور خان نے کہا کہ حادثے کے دن ہی انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا تھا وزیر حوابازی نے کہا کہ انکوائری شفاف انداز میں ہو رہی ہے تاہم حادثے کی مکمل ریپورٹ تیار ہونے میں ایک سال کا وقت لگے گا ان کا کہنا تھا کہ مطالبہ آیا تھا کہ پائلٹس کو بھی انکوائری کمیٹی کا حصہ بنایا جائے جس پر اب دو پائلٹس کمیٹی کا حصہ ہیں وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے پی آئیے کے چار پائلٹس کی ڈگریان جالی نکلی ہیں جبکہ انہوں نے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ تیز فیصد کے قریب پائلٹس کے لیسنس جالی ہیں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پائلٹس کو بھرتی کرتے ہوئے انصاف نہیں ہوا اور میرٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے سیاسی بنیادوں پر نوکریاں دی گئیں جبکہ ذرائع کے مطابق ابوری ریپورٹ میں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز اور سیول ایویشن اتھارٹی کے حکام کو کلین چٹ نہیں دی گئی اس ریپورٹ میں ذکر کیا گیا ہے کہ تیارے کے پائلٹ نے لینڈنگ کے دران پروسیجر پر عمل درامت نہیں کیا اور اس زمن میں ان کی خود اعتمادی بھی حادثے کی وجہات میں شامل ہے ریپورٹ کے مطابق جس وقت تیارے نے لینڈ کرنے کی کوشش کی تو اس وقت بھی اس کی بلندی مروجہ بلندی سے زیادہ تھی جبکہ اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جہاز کے لینڈنگ گئر میں کوئی بھی خرابی نہیں تھی اس سبوری ریپورٹ میں حادثے کا شکار ہونے والے اس تیارے کو اڑانے والے جہاز کے پائلٹ کا جیوٹی روسٹر اور حادثے سے کچھ دیر پہلے کاکپٹ کریو اور ائر ٹریفک کنٹرولر کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بھی شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے پی آئیے کے چیف اگزیکٹیو کے ساتھ تیارہ حادثے کے بعد کراچی میں پریس کانفرس میں اعلان کیا تھا کہ اگر تیارہ حادثے کی تحقیقات میں ان کے محکمے پر ذمہ داری عائد کی گئی تو وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے پی آئیے کے تیارے کے حادثے کے بعد اب تک وزیر اعظم کی سربراہی میں تین سے زیادہ اجلاس ہو چکے ہیں جبکہ اس کے علاوہ متعلقہ وزیر کی سربراہی میں ایک درجن سے زیادہ اجلاس ہوئے ہیں تیارے کے ساتھ سے کے بعد وزیر اعظم اور ہوابازی کے وفاقی وزیر کے درمیان دو مرتبہ ون آن ون ملاقات ہو چکی ہے دوستو اس ابتدائی ریپورٹ سے یہ ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ حکومت نے اس حادثے کا ذمہ دار پائلٹ اور کو پائلٹ کو ٹھہرا دیا ہے جبکہ وزیر ہوابازی کی قومی اسمبلی سے خطاب کے بعد جیسے ہی یہ بات سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو حکومت کو ایک بار پھر ہر جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جہاز حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر اس بات کا تذکرہ شروع ہو گیا تھا کہ حکومت ہر بار کی طرح اس بار بھی اس حادثے کا ذمہ دار پائلٹ کو ہی ٹھہرائے گی جبکہ اب حکومت کی جانب سے ریپورٹ میں پائلٹ کو اس حادثے کا ذمہ دار قرار دے دیا گیا ہے تو اس کے بعد اب دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا اس سے حکومت پر تنقید میں مزید اضافہ ہوگا یا لوگ اگلے سال تک حتمی ریپورٹ کے آنے کا انتظار کریں گے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس حادثے کے فوراں بعد پی آئیے کے سی او نے اپنی کانفرنس میں دعویٰ کیا تھا کہ جہاز میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تھی جبکہ یہ جہاز پی آئیے کے پاس موجود باقی تمام جہازوں سے نیا اور جدید تھا لیکن پی آئیے حکام کے ان دعویوں کے بعد اس حادثے کے حوالے سے ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی جس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ جہاز کے کچھ پرزے کافی دیر سے خراب تھے ان کی تبدیلی کے لیے حکام کو متعدد مرتبہ خط لکھے گئے لیکن حکام نے اس پر کان نہ دھرے جبکہ اس کے علاوہ اس ریپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ یہ جہاز پرواز کے لیے ٹھیک نہیں تھا لیکن پی آئیے حکام نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاز کو اڑایا جس کے باعث یہ حادثہ پیش آیا اب دوستو سچ کیا ہے اور کیا جھوٹ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن فلحال تو یہ حکومت کی جانب سے جہاز کے پائلٹس کو ذمہ دار ٹھہرا کر اس کیس کو سائٹ پر کر دیا گیا ہے اب کیا حتمی ریپورٹ میں پی آئیے اور ایوییشن حکام کی نہ اہلی کا بھی کوئی ذکر آئے گا کیا حکومت پی آئیے کے خلاف کوئی ایکشن لے گی اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن دوستو یہ بات تو تیہ ہے کہ جس طرح سے پہلے سے ہی اس بات کا اشارہ کیا جا رہا تھا کہ مرنے والے پائلٹ کا نام لے دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ وہ ہی اس کا ذمہ دار ہے وہ صحیح طریقے سے توجہ کے ساتھ اس جہاز کو نہیں اڑا رہا تھا جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ابتدائی تحقیق کے بعد بھی یہ بات کہی جا رہی تھی اور جس طرح سے ان کی ریکارڈنگ بھی سنوائی گئی جو آخری والی تھی اس میں یہ بار بار بات کہی جا رہی تھی کہ کنٹرول ٹاور سے کہا جا رہا تھا کہ آپ کی انچائی زیادہ ہے اس کو آپ نیچے لے کر کیوں نہیں آ رہے تو پائلٹ کی جانب سے یہ جواب دیا گیا کہ میں کنٹرول کر لوں گا لیکن ہائٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے کنٹرول نہ کر سکے اور جب اس نے رنوے پر لینڈ کیا تو پروبر طریقے سے لینڈنگ نہ کرنے کی وجہ سے جہاز کے انجن رنوے سے ٹکرائے اور رنوے سے ٹکرانے کے بعد ان میں دھوا نکلنے لگا جبکہ اس جہاز کو دوبارہ اڑا کر دوبارہ سے لینڈ کرنے کا سوچا گیا تو اتنی دیر میں لینڈ کرنے سے پہلے ہی اس جہاز کے دونوں انجنوں نے کام کرنا چھوڑ دیا جس کی وجہ سے اس کے پرو میں آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں وہ جہاز زمین بوس ہو گیا جس میں بدقسمت 98 افراد ہلاک ہوئے جبکہ دو خوش قسمتی سے بچ گئے تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی ایسا تھا کہ اس میں پائلٹ کی کوئی غلطی تھی پائلٹ نے توجہ نہیں دی اور وقت پر جہاز کو مناسب بلندی پر نہیں لائے جس کی وجہ سے پروپر طریقے سے اسے لینڈ کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے اور یہی وجہ بنی اس حادثے کی اس حوالے سے دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ پائلٹ کی نا اہلی ہے یا پھر پائلٹ کے شہید ہو جانے کے بعد لگایا جا رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ